بسم اللہ الرحمن الرحیم نزاب چینل کے معزیز سامین السلام علیکم محبت کا دریہ بسائے اسے ہی دیکھ رہا تھا بے اختیار فیزہ کو کوفت ہوئی تھی مگر وہ مسکرا کر بولی کچھ نہیں تمہیں اس وقت یہاں آفس سے جلدی آگئے ہم تمہاری یاد آ رہی تھی چلو جلدی ریڈی ہو جاؤ ہم پہلے لنچ گئیں گے پھر شاپنگ اور لاس میں تمہارے فیبرنٹ ریسٹورن میں دینر بھی شمس نے اسے اپنے ساتھ لگاتے روم میں لے آیا اور پھر سارا پلان بتاتے اس کے ماتے پر محبت سے بوسا دیا تھا پلید شمس یہ رومانس بند کرو میرا موٹ نہیں ہے جانے کا کہیں ہو کہ یہ کہتے وہ بیٹ پر بیٹ گئی تھی کیا ہوا فیزہ ناراض ہو میری کوئی بات بری لگی ہے کیا ہوا ہے بتاؤ نہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے اس لئے ہی میں جلدی آ گیا آفس سے کہ تمہارے ساتھ ٹائم گزارو وہ بھی اس کے پاس ہی بیٹ گیا تھا شمس تم آج کل بہت زیادہ عجیب بھی ہے کر رہے میری مرضی میں جو کرو مگر تم اپنی مرضی بہت کرنے لگے ہو مجھ پر میری تو جیسے اپنی کوئی لائف ہی نہیں ہے بس تمہاری سنو تمہاری مرضی سے رہوں جیسا تم کہو اسے فالو کرو آخر ہو کیا گیا ہے تمہیں اگر مجھ سے دل پر گیا ہے تو چھوڑ دو مگر یہ فالتو کی حرکتیں نہ کرو پیزہ نے تیہ سے کہا تھا اسے برا لگا تھا شمس کا اس کی سوچوں میں خلل ڈالنا فیزہ کیا ہو گیا ہے کیسی باتیں کر رہی آج کل تمہاری نیچر تمہارا بیہیوئیر بہت چینج ہو گیا ہے تم نے غصے میں بھی چھوڑنے کی بات کری تو کری کیسے کیا تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو جانتی ہونا کتنا چاہتا ہوں میں تمہیں شمس نے محبت سے اس کے ہاتھ تھامے اور دل گریفتگی سے کہا اس کا لہجہ عجیب سا تھا فیزہ نے ایک پھل کو شمس کو دیکھا تھا جو اس کی ہاتھوں پر نظرے گاڑے کھڑا تھا پلیز شمس میرا موڈ نہیں ہے اب اس بارے میں مجھے کوئی بات نہیں کرنی جانا ہے تو واپس چلے جاؤ آفیس مگر مجھے پریشان نہیں کرو سخت موڈ آف ہے میرا اس نے غصے سے شمس کی ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے اور روم کی طرف چلی گئی شمس شوق سے اپنے خالی ہاتھ دیکھ رہا تھا جہاں سے فیزہ اپنے ہاتھ نکال کر جا چکی تھی کیا ہو گیا ہے میری فیری کو کیوں اس طرح کر رہی ہو تم اپنی محبت کو ہرٹ کیسے کر سکتی ہو مجھے تمہاری باتیں تمہارا لہجہ مار دے گا فیری بہت ہرٹ ہوتا ہوں میں شمس خود سے کہتا سوفے پر بیٹھ گیا تھا اور سرسوفے کی پھوچھتے لگاتے اس نے آنکھیں ورن کر لی جس سے دو ننے سے آنسو پلکوں کی بار توڑ کر اس کی کنپٹی کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے اگرچہ زور ہواوں نے ڈال رکھا ہے مگر چراغ نے لوگ کو سمحال رکھا ہے محبتوں کو ملنا ہے یا اجھر جانا محبتوں کو ملنا ہے یا اجھر جانا عشق میں کب اعتدال رکھا ہے وہ جس سے توٹل پہنچی تھی دو بج رہے تھے سیدھی اپنے روم کے دوازے پر پہنچی ابھی لوگ کھول ہی رہی تھی کہ نازش اس کے پاس آئی تھی اس کے چیلے کی ہوایاں اڑی ہوئی تھی تم کہاں تھی تمہیں پتہ ہے انکل کتنے پریشان تھے ان کا بی پی لوگ ہو گیا تھا اتنی کالز کی مگر شاید تم موبائل رون میں چھوڑ کر گئی تھی نازش نے اس کی روئی ہوئی آنکھیں دیکھی تو اسے سب بتا دیا اس کی بات سن کر زیبی فوراں دریاب صاحب کے روم کی طرح بھاگی تھی اور دروازہ کھول کر جب اندر داخل ہوئی تو سامنے سوفے پر لیزا دریاب صاحب کے پاس بیٹھتی تھی اس کی آواز سنتے ہی وہ آنکھوں سے بازو ہٹا گئی کہاں تھی زیبی تمہیں پتہ ہے میں نے کیا کیا سوچ لیا تھا دریاب صاحب نے اسے فوراں سینے سے لگاتے کہا تھا ان کی آواز بھیگی تھی سوری دیر میں کچھ کام سے گئی تھی چلیں آپ لنچ کریں جلدی سے زیبی نے ان کا دھیان بٹھانا چاہا تھا اس میں وہ شاید کچھ کامیاب بھی رہی تھی لنچ نہیں مگوال ہو ساتھ کریں گے اور پھر روم سے سامان لیا وہ ہم بس نکلیں گے دریاب صاحب نے زیبی کا ماتھا جھومتے ہوئے کہا تھا جس پر زیبی سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلا گئی دیورڈ لیزا نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اشارہ کیا جس پر لیزا نے اسے گھورا پر وہ کندے رسکا گیا تھا تو نازشن دونوں کی بات کا مطلب سمجھتی کہنے لگی زیبی تم کہاں گئی تھی یہ بات سنتے اس کی چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا کہنے لگی ایک بہت ضروری کام تھا چلو لنچ یہ مانگواؤ ڈیورڈ ہوئی یہ کہتے ڈیورڈ سر ہلاتا آرڈر کرنے لگا تھا اگلے ایک گھنٹے میں وہ سب تیار ہو کر ریپورٹ کے لیے نکل گئے تھے سب ہی یہاں تھے جتنے خوشتے جاتے ہوئے اتنے ہی خاموش تھے سب کی نظریں زیبی پر تھی اس کا چہرہ اس وقت بہت سنجیدہ تھا آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ بلکل خاموش تھی نظریں باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی مگر اس کا ذہن صرف شمس کی ذات میں اٹھکا تھا کیا واقعی وہ محبت لاحاصل رہی تھی کیا واقعی اس کی محبت ادھوری رہے گی وہ ایک سرام کی طلبگار رہے گی اس کا سفر ادھورا رہا تھا ایک طلق مسکراہت اس کے لبوں پر آئی اور وہ خود کی عذیت پر مسکرائی تھی چلو زیبی ایرپورٹ آ گیا ہے دریاب صاحب نے اسے ہلایا جو اپنی سوچوں میں مگن تھی دریاب صاحب کی آواز پر چونک کر آس پاس دیکھا تو وہ سب ایرپورٹ پہنچ چکے تھے یعنی وہ اپنی محبت کو یہیں چھوڑ کر جا رہی تھی اس نے بینہ کوئی تاثر دیئے نیچے اتر گئی وہ بینہ کوئی تاثر دیئے نیچے اتر گئی تھی سب نے اپنی بورڈنگ پاس لیا اور آگے بڑھے زیبی سب سے پیچھے اور خاموشی سے چل رہی تھی اس کے دل و دماغ میں ایک جنگ چھڑی تھی کیا اسے بینہ اپنی محبت لیے جانا چاہیے یا یہی رکھ کر کوشش کرنی چاہیے پھر کیا شمس اس کی محبت کو مانے گا اس کو اپنائے گا اسے معلوم نہیں ہوا کب وہ چیکنگ سائیڈ آئی کب اس کا سامان چیک ہوا ہوش تو اسے تب آیا جب وہ پلین میں بیٹھنے لگی تھی ایک دم وہ جہاں بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی نہیں میں نہیں جا سکتی نہیں میں شمس کے بینہ نہیں جاؤں گی دریاب صاحب کو جو بیٹھ گئے تھے مگر زیبی کے اس طرح چونکنے اور برگرانے پر اسے پکارنے لگے تھے زیبی کیا ہوا تم ٹھیک ہو اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے وہ تینوں بھی ان تک آ گئے تھے کیونکہ زیبی کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ لاسزگار کر دریاب صاحب کو دیکھ رہی تھی اس پر وہ نظریں چرا آ گئے کیا ہوا آر یو اکی زیبی نازش نے بھی اس سے پوچھا تھا ڈیڈ آپ نے ہمیشہ میری بات مانی ہے میں نے کہا مجھے یہاں ڈھوننا ہے آپ نے مجھے اجازت دی مگر میں یہاں سے بینہ کوئی کوشش کیا نہیں جا سکتی وہ دوڑ کر واپس دروازے تک گئی تھی جہاں سے ابھی بھی پیسنجر اوپر آ رہی تھی اور وہیں سے دریاب صاحب کو دیکھ کر کچھ اجچہ کہنے لگی ڈیڈ اگر میں اپنی کوشش میں ناکام رہی تو بینہ اپنے شاہین کے واپس آ جاؤں گی مگر میں بینہ کوشش کے ہار نہیں مان سکتی کہ میں نے اپنی محبت کو پانے کے لیے کوئی محنت نہیں کی یہ کہتے ہو جیسے چڑی تھی ویسے ہی نیچے ادھر گئی ائر ہوسٹس تک ہونک بنی اس حسین لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو آنن فانن نیچے ادھر گئی تھی دریاب صاحب نے اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کیا اللہ تمہیں کامیاب کرے مگر اگر نہ ہو سکو تو صبر عطا کرے ان کا جانا بھی ضروری تھا اس لئے وہ بیٹھ گئے انکل کیا آپ نے واقعی زیبی کو جانے ہی دیا لیزہ نے کچھ دیر تک تو وہ انہیں دیکھتی رہی تھی جہاں سے زیبی گئی تھی پھر دریاب صاحب سے پوچھنے لگی ہاں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کل کو وہ مجھے یہ کہے کہ ڈیڈ آپ نے مجھے کوشش نہیں کرنے تھی کاش میں کوشش کر لیتی تو اسے پا لیتی مجھے یہ نہیں فرق پڑتا کہ وہ میرٹ ہے یا عمر میں بڑا مگر میں یہ جانتا ہوں کہ میری زیبی کی خوشی میرے لئے بہت اہم ہے وہ کہتے خاموش ہو گئے تھے اس واری انکل آپ کو اکیلے ہی جانا ہوگا کیونکہ ہم تو اپنی دوست کے ساتھ ہی آئیں گے یہ کہتے ڈیوٹ کے قدم فلائٹ سے باہر کی جانے مہتے تھے اس طرح نازش اور لیزہ نے بھی کندے اچھ گئے اور ڈیوٹ کے پیچھے ہونی دریاب صاحب مسکران دیئے تھے واقعی ان چاروں کی دوستی مثالی تھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ہی رہتے اللہ تمہیں کامیاب کرے انہوں نے ایک پر پھر سے دعا کی اور انتظار کرنے لگے تھے فلائٹ کے فلائی ہونے کی زیبی نے باہر آ کر ایک آفیسر سے کچھ کہا تھا جس پر وہ سر ہی لاتا کسی کو کچھ کہنے لگا دور سے ڈیوٹ لیزہ اور نازش کو آوازیں نہیں آ رہی تھی ڈیوٹ بھی اسی طرف بڑھا جہاں زیبی کھڑی بات کر رہی تھی ڈیوٹ نے زیبی کے پاس آتے کہا تو وہ چل پڑی تھی ہاں تم لوگ یہاں زیبی نے آنکھیں بھار کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ تینوں مسکرانے لگے تھے نے سوچا تمہیں اکیلا کیوں چھوڑیں ہمیں بھی اپنے ججا جی کو راضی کرنے میں تمہارا ساتھ دینا چاہیے ویسے بھی اسلام میں چار شادیاں جائز ہیں تو تم ان سے سیکر میریج کر لینا نازش نے مسکراتے ہوئے کہا جس پر زیبی کا چہرہ سرک ہوا وہ شرم سے نظریں چکا گئی تھی ڈیلی زیبی یوار بلیشنگ ڈیوٹ نے مسکراتے اس کے کندے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تم تینوں کیوں آئے بتا دیا ہے وہ رکھ لیں گے خود اگر اب تم جلدی سے چلو ہمیں واپس موٹل جانا ہے میں نے کیب کا کہا ہے وہ ابھی ہمیں بلوا کر دیں گے کہتے وہ باہر آگئی ان سب کے پاس اپنے بیگز تھے یار اب تم کیا کروگی نازش نے کیب میں بیٹھتے پوچھا تھا جس پر وہ لائل میں سے کندے اچھکا گئی اور ڈیوار لیزا نازش نے کہکا لگایا تھا یار سیریسلی تمہیں معلوم نہیں تم کیسے اپنے شائن کی دل میں اپنے لئے کچھ جگہ بناو گئی اور یہاں رک گئی ہو ہمارے پاس وقت نہیں ہے پانچ دن یہاں ہو چکے ہیں ہمارے پاس کم وقت ہے ہمیں جلدی کرنا ہے کیونکہ ہمارے سمیسٹر کا لاسٹ یئر ہے نازش نے پھر سے کہا تھا ہم جانتی ہوں بہت جلد شائن اور میں ساتھ ہوں گے وہ ایک جذب سے بولی تو ہوتی نہ ہوں مسکرہ دیئے تھے اس نے کہا کیسے سمجھوں تیرے عشق کو میں نے کہا عشق کر انتہا کر بہت کر اور ہار جا وہ آج پھر سے صبح سے یہاں کھڑی تھی جہاں سے کچھ دیر میں شمس نکلا تھا وہ تین دن سے لگاتار صبح سے یہاں کھڑی ہوتی شمس کے آفس کے باہر وہ جیسے ہی یہاں آتا زیبی کے چیرے پر مسکرہ ہٹا جاتی تھی اور وہ اسی طرح کھڑی رہتی اور جب تک شمس واپس نہ جاتا وہ وہیں کھڑی رہتی پہلے دن تو نازش لیزار ڈیور بھی ساتھ آئے تھے مگر پھر زیبی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ اس کا امتحان ہے تو وہ خود پورا کرے گی مگر جہاں کی ضرورت ہوئی وہ انہیں بلائے گی ورنہ تم لوگ پاکستان گھومو جس پر وہ تینوں پہلے تو نہ مانے مگر پھر مان کر وہ لاہور گھومے لگے کیونکہ زیبی کے بنا کسی دوسرے شہر نہیں جا سکتے تھے یہ آج پھر گاڑی روکو شمس نے آج زیبی آج پھر سے زیبی کو وہیں کھڑا دیکھا تو غصے سے گاڑی روکنے کا کہا تھا جس پر ڈائیور نے گاڑی روک دی شمس غصے سے تنفن کرتا گاڑی سے اترا اور زیبی کی طرف بڑھا تھا جو اس کی گاڑی کو دیکھ کر مسکران نہیں تھی اور اندر جاتے دیکھ اس کا چہرہ مٹ جا گیا تھا پر شمس کو گاڑی سے اترتا دیکھ زندگی سے فربور مسکراہت اس کے چہرے پر آئی تھی ایک پھل کو شمس کے گلاسز کے پیچھے چھپی آنکھوں میں حیرت دھرائی کیونکہ اسے دیکھتے جبنی چپک زیبی کی کے چہرے اور آنکھوں میں آئی تھی چونکنا بنتا تھا وہ خود کو کمپوس کرتا زیبی تھک گیا آخر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ شمس نے اس کا مازو پکڑتے غصے سے دانت پیسے تھے پر وہ بنا پھلک کی پکائے شمس کو دیکھ رہی تھی لب بس ہیلے تھے آواز نہیں آئی تھی کچھ پوچھ رہا ہوں یو فول اب کی بار ٹھہر ٹھہر کر شمس نے کہا غصہ اس کے چہرے سے آیا تھا شمس کو احساس نہیں تھا وہ زیبی کو خود سے قریب کر چکا ہے زیبی کی تو دل کی دھڑکنیں سو کی سپیٹ سے دوڑ رہی تھی مسکرا کر زیبی نے کہا تھا آپ کو دیکھنے کے لئے مائی شاہین تم کس قسم کی لڑکی ہو شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں کسی مات سے اپنی محبت اور اس طرح بھی ہوگی سے بات کر رہی ہو عورت ہو سمجھی اپنی عزت کرو نہ کے ٹکے ٹکے پر اس طرح اپنی محبت اور زد کو سامنے لاؤ کیا چاہتی ہو تم کہ میں تم پر بھات اڑھاؤں مطبولو تم شمس کے سامنے کھڑی ہو مجھے غلط کرنے پر مجبور نہ کرو اس سے کہتے شمس نے ایک جھٹکے سے اس کا بارو چھوڑا تھا جس پر وہ گتے گتے بچی تھی ایک پل کو آنکھوں میں حیرت دھائی تھی مگر وہ سنبھل گئی اور کہنے لگی شاہین اسلام میں تو چار شادیاں جائے تھے مجھ اپنی زندگی میں شامل کرنے میں کچھ نہیں چاہتی بس آپ کے نام کی علامہ پلیز شمس اس کی آنکھوں میں نمی تہری تھی میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا بہت محبت کرتی ہوں آپ سے اسے احساس ہی نہیں ہوا وہ فرنچ میں بول چکی ہے تو فورا انگلش میں دوبارہ کہنے لگی ای ریلی لیویو پلیز سمجھیں وہ التجاہ کر رہی تھی اپنی محبت کی بھی مانگ رہی تھی فریاد کر رہی تھی ایک پتھر دل سے پلیز سمجھیں میری محبت کو ایک بار پھر سے وہ روتے ہوئے بولی مجھے تم سے کوئی عرض نہیں ہے بی بی جاؤ یہاں سے تم جیسی عورتوں سے نفرت ہے مجھے جو اپنی عزت کی فکر نہیں کرتی یہ کہتے ہوئے شمس مڑ گیا تھا مگر زیبی وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی اور جب تک وہ آفیس میں نہ چلا گیا زیبی کی نظریں وہیں تھی اس کے جاتے ہی وہ شکستہ قدموں سے چلنے لگی تھی وہ ماہوف ہوتے ذہن کے ساتھ چل رہی تھی اس کا دل کر رہا تھا کہ کچھ بھی کر کے کہ شمس کو کہیں چھپا دے جہاں صرف وہ وہ اور شمس ان کی اپنی دنیا ہو چلتے چلتے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کہاں جا رہی ہے آنکھوں سے آنسو بہہ رہی تھے چہرہ سرک ہو رہا تھا رونے سے آنکھیں سرکھتی وہ کوئی اچھردہ سی پڑی لگ رہی تھی جب نے قیمتی چیز وہ پانے کے لیے یہاں تک آئی رہا چلتے چلتے اسے مر مر کر دیکھ رہے تھے لوگ جو بس کسی گہری سوچ میں چلتے جا رہی تھی اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ سرک کے بیچ میں آ گئی ہے کیونکہ ہارن کی آوازیں بہت تیز تھی جیسے اس نے اپنی جھکی بیگی نظری اٹھائیں سامنے سیانتی کار سے ٹکرائی وہ پیچھے ہٹتی مگر دیر ہو چکی تھی وہ کار اس کے بہت قریب تھی زیبی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور وہ گاڑی اسے بہت زور سے ہٹ کر گئی تھی زیبی گاڑی سے ٹکرائی اور کچھ دور جا کر گری اس کا سر سڑک سے بہت زور سے ہٹ ہوا تھا اس نے اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کچھ دیکھا تھا تو اسے بس وہ کوئی عورت گاڑی سے نکل کر اس تک آئی تھی آس پاس لوگوں کا شور تھا آنکھوں کے پردے پر شمس کا چہرہ لہر آیا ایک تکلیف دے مسکرات اس کے لگوں پر آئی تھی اور وہاں دھیروں میں کھو گئی تھی پلکوں پر چھکے سے آنسو سرک پر بہتے اس کے خون میں گیرے تھے جتنی دعائیں آتی تھی سب مانگ لیں ہم نے جتنے وظیفے یاد تھے سب کر بیٹھے ہیں کئی طرح سے جی کر دیکھا کئی طرح سے جی کر دیکھا کئی طرح سے مر بیٹھے ہیں کئی طرح سے جی کر دیکھا کئی طرح سے مر بیٹھے ہیں لیکن جانا کسی بھی صورت تم میرے ہو کر نہیں دیتے جاری ہے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگی جیسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ گئے ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ بھی تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ